آج کل پیک ماؤنا مجھ بوڑی سے زیادہ فیشن مان چکا ہے وہ بوڑی سے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے کوئی پتہ نہیں آپ جسے پیک دے رہے ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ حمین ہو کیونکہ دنیا میں الاتقات ایسے بیکاری رضیوں تلے آئے جو کرو پتی نکلے آپ کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو انہی میں سے چند بیکاریوں کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے ہماری آپ شہدیشن کی طرح چھوٹی سی ریکوست ہے کہ ہماری چینل کلی وائس ٹیوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بڑے پیل کے لیکن کو آنکھ کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے نمبر فائن سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئیشہ نام کی اس بیکارنٹی یہ سوتی عرب کے شہد جتہ میں رہتی تھی آنکو سے نبینہ ہونے کی وجہ سے یہ سرک پر بھیک مانگا کرتی تھی اس کا ایک ہی ٹکانہ تھا اور لوگ اس پر ترس کھا کر اسے پیسے دے جائے کرتے تھے جب آئیشہ سو ساتی ہوئی تو اسے پتا چلا کہ میرا آخری وقت پاند پنچا ہے اس لیے اس نے ایک وسیعت لکھی اور اپنے ایک دوست کو دے دی اور اس نے تاقید کی کہ جب تک میں مر جاؤں تک تک اس وسیعت کو لاکھ بڑا جائے لہذا سو سات سے اُس پر ہونے سے پہلے ہی اس کی موٹ ہو گئی ملے کے بعد جب اس کے دوست نے وسیعت کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ میرے پاس بیس لاکھ سو دی ریال ہیں جن کے کیپر پاکستانیوں بارہ کرو سے بھی زائد بنتی ہے اس کے علاوہ آئیشہ نے وسیعت میں لکھا تھا کہ میری اساری دورت اس شہر کے گریبوں اور بے گر لوگوں کے نام کارتی جائے نمبر پور گیری ٹرمسن یہ کہانی آپ کو چکا دے گی یہ امریکہ کا رہائشہ ہے اور اکثر سرکو پر ایک ویڈ جیپ پر پیٹھا دیکھا جا سکتا ہے اس کا کہنا ہے کہ مجھ سے چلے نہیں ہوتا اور میرے ہاتھ بھی صحیح جریکے سے کام نہیں کرتے اسی کے ساتھ اس کا کہنا ہے کہ یہ زندی مریض بھی ہے جب اس کا ٹراب سید ہوا تو پتہ چلا کہ جناب بے کل تاندرست ہے اس کے ہاتھ پاؤں بے کل سلامت ہے اس بات کا گیری نے خوبی ٹراب کیا اور اس کا کہنا ہے کہ میں سلانہ ایک لاکھ ڈالر یعنی ایک لاکھ اسی کرو روپے کماریتا ہوں نمبر 3 سائیمر رائٹ لندن کا سب سے مشہور پیکاری سائیمر رائٹ بھی جائدات اور مالک ہے یہ ہاتھ علاقے میں ایٹی ایم کے قریب بھیگ مانگتا تھا اسے اکثر اپنے کتے کے ساتھ بھیگ مامنے میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے پارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلانہ پچاس وزار ڈالر کا مالکہ ہے جو کہ پاکستانی گیٹ کرو روپے بلتی ہے اس کا لندن کے ایک مہنگے علاقے میں ایک فرائٹ بھی ہے جس کی قیمت لاکھوں ڈالر بلتی ہے نمبر 2 آئیرن کوڑی کچھ لوگ بھیک اپنے لیے نہیں مانتے بلکہ ان کے دل میں دوسرے لوگ کا احساس بھی ہوتا ہے کچھ یہی کہاری نیو یار کے شہری آئیرن کوڑی کی ہے اس کی عمر سو سار کے لگ بھگ ہے ویسے یہ ڈالرک بھیک ماننے کے بجائے سرٹو پر گبارے بیجتا ہے لوگ اسے بزرگ سمجھ کر پیسے دے دیتے ہیں آئیرن کا کہنا ہے کہ میں شروع سے ایک پیکاری نہیں تھا میں ایک کومی انتا تو اس کیج شو پر لوگوں کو کچھ ساہی کرتا تھا تو جب سے مجھ پر زوال آیا تو اس کیج کے دروازے مجھ پر پہنچ ہوگی تو مجھے مجبورت بھیک ماننا پڑی مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ بھیک کے زیادہ تر پیسے گریب وہ مستخف بچوں کو دے دیتا ہے تو پاکی کے پیسوں سے گبارے بھی نہیں دیتا ہے وہ ہی نیو بھیڑتا ہے نمبر 1 ان نو پرسل ہمارے بھرود ایک ہاؤس نائے کرتے تھے کہ جب چاند اکھتا ہے تو سبھی دیکھ ہی ایتے ہیں اب کسی بھی چیز کو چپانے کا کوئی فائدہ لہی وہ اپنے چیز یوں کہ ایک پکاری باہر سرد پر اپنی بیٹی کے ساتھ بھیک مانگ رہا تھا سردی کافی تھی اس لیے اس نے اپنی جیکٹ اتار کر اپنی بیٹی کو دی تاکہ وہ سردی سے بچ سکی ایک فوپوگرافر وہاں سے گزرا اس نے جب یہ چیز دیکھی تو فون سے دو پاپ بیٹی کی تصویر لے لی جب اس ووپوگرافر نے درچہ کر یہ تصویر کو زلطہ کر کے دیکھا تو بیکاری کی جیو میں مرسلیز کی چاپی ہٹک رہی تھی مطلب یہ بیکاری مرسلیز کا مالک تھا اس لیے پتہ چڑھتا ہے کہ یہ کتنا امیت تھا باہر کے موالک میں آپ بھیک بھیک نہیں مان سکتے کیونکہ وہاں کے حصول اور قوالی کافی صحت ہے اس لیے آپ کچھ نہ کچھ پرفار کر کے کیسے اکلانے پڑتے ہیں مرد آج تک کے بکاریوں نے ایکٹر میں شانوحان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے بس یہی تک کہ آج کی انزلسٹک ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی ان کے بارے میں بتائیے گا اگر ہماری چلی پر آپ نوع ہیں تو ہمارے چلیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بڑھے پیل کے ایک 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 کو بھی حال کر دیں تو چلتے ہیں اس ویڈیو میں توکٹر کنگلہ حافظ ٹھیکی